اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں ٹک ٹاک میں ہوں ڈاکٹر اینام اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈاکٹر اینام خان ویٹ پیٹ کیر وی لاغز آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سیشن میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہم سرجیکلی جو کیسٹریشن کرتے ہیں ہارسز میں وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو سرجری پرفارم کرنے سے پہلے ہم اس کو جنرل سیڈیشن دیتے ہیں جنرل سیڈیشن کیلئے ہم جو کلورل ہائیڈریٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں پانی میں باڈی ویڈ کے حساب سے وہ دیتے ہیں آئی وی ہم اس کو جنرل انیستیزیا نہیں دیتے ہیں جنرل سیڈیشن اس کو کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہارس ہیں یہ زیادہ ہیلے جو لینا اور کسی مطلب جو ویٹنری سرجن ہیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں اس کے بعد لوکل انیستیزیا لگاتے ہیں at the site of incision یعنی جو سکروٹل پاؤچ ہے یعنی اس کے سکن میں وہاں لوکل انیستیزیا جیسے ہم لگنوکین استعمال کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہارس کو ڈارسل ریکمبنسی پر لٹا کر سکروٹم کو سپرفیشل انسیزن دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کیسے ہم اس کو انسیزن دیتے ہیں اور نیچی جو دیگر لیئرز ہیں جیسے کریمیا ویجینیلس ہو گیا کریمیا بوجینیا ہو گیا اور کریمسٹر مسئل ہو گئے ہیں باری باری سب کو کاٹ دیا جاتا ہے ان سارے لیئرز کو یک کے بعد دیگری کاٹنے سے ٹسٹیز مکمل طور پر ایکسپوز ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی ٹسٹیز ایکسپوز ہو جاتی ہے تو آپ کو دو پورشن نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ایک کو وسکولر پارٹ کہتے ہیں دوسرے کو اے وسکولر پارٹ کہتے ہیں وسکولر پارٹ یعنی مطلب نام سے بھی ظاہر ہے جو وینز اور آرٹریز ہوتے ہیں اس کو وسکولر پارٹ کہتے ہیں اور جو اے وسکولر پارٹ ہیں یعنی واس ڈیفرنس اور کریمسٹر مسئلز ہو گئے ٹیونکس ہو گئے اب کیا کرتے ہیں آگے جو اے وسکولر پارٹ ہیں اس کو ای مسکولیٹر کے ذریعے کرش کرتے ہیں اور ہٹاتے ہیں ریمو کرتے ہیں جو وسکولر پارٹ ہیں ہم سب سے پہلے اس کو لائی گیٹ کرتے ہیں یعنی سوچر لگاتے ہیں کیٹ گر استعمال کرتے ہیں اور پھر کلیم کے ذریعے یعنی کلیم لگاتے ہیں آپ دیکھیں ویڈیو میں کلیم کیسے لگاتے ہیں اور پھر کلیم لگا کے کٹرائزیشن کرتے ہیں یہ سارا عمل یعنی سرجری جب ہو جاتی ہے تو جو سکروٹل پاؤچ ہے اس کے اندر ڈریسنگ آئل ڈالتے ہیں ڈریسنگ آئل کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے یہ لوبریکنٹ رکھتے ہیں جو اندر کے آزاں ہیں جو مسلز ہیں اور جو آرٹریز اور سب کچھ ہم نے جو ابھی سوچر کیا ہوا ہے اس کو لوبریکنٹ رکھتے ہیں اور سکڑنے سے بچاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو فلائز ہیں اس کو ریپیل کرتے ہیں یعنی ایک فلائی ریپیلنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے بظاہر تو یہ پروسس یعنی جو سرجیکل پروسس ہے یہ تو بہت آسان لگتا ہے لیکن ایکسپورٹیز چاہیے اور سب سے زیادہ پوسٹ اپریٹیو کیئر رکھنے ہوتے ہیں پوسٹ اپریٹیو کیئر یعنی اپریشن کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضروری ہیں اور ان احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہارس یعنی جس کا بھی ہم نے اپریشن کیا ہے اس کو فورٹی ایٹ آورز تک بیٹھنے نہیں دینا ہے کیونکہ جو سکروٹل پاؤچ ہیں وہ کھلا ہوتا ہے اور انفکشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر یہ بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لش گرین فارڈرز ہیں وہ کھلائیں تاکہ کھالک وغیرہ نہ ہوں آفٹر فورٹی ایٹ آورز ہارٹ ونٹی فور آورز اس کو ہم ٹرارٹ پہ لگاتے ہیں یعنی مطلب اس کو چھلنے کودنے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں ہارسپون اور فورٹی ایٹ آورز کے بعد اس کے اندر کھلائٹ سا بن جاتا ہے اور وہ کھلائٹ ہم بعد میں ریمو کرتے ہیں کیونکہ کھلائٹ کی نشانی ہوتے ہیں کہ مطلب بلڈ جو ہوتے ہیں وہ رک گیا ہے اور پندرہ سے بیس دن تک یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جانوار ایک ایمپورٹنٹ بات میں بھول گیا ہوں اور یہ کہ سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اپریشن ہے اس سے دو ہفتے پہلے ہم اس کو جو انٹی ٹیٹنس انجیکشن ہے وہ لگاتے ہیں اور جو بعد میں اپریشن سے ایک دن پہلے اپریشن سے ایک دن پہلے ہم اس کو پن بیارٹک لگاتے ہیں یہ تو ساری باتیں کیسٹریشن کے حوالے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ ویڈیو دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ